اسلام علیکم حضرت عبدالمطلب کے دادا موارک تھے وہ وہاں پر ان کے لئے ان کے جانوروں کو جب پکڑ لیا گیا اونٹھوں کو اور دوسرے بھیڑ بکری جتنے بھی جانور تھے حضرت عبدالمطلب کے ان کو پکڑ لیا گیا اور پکڑنے کباز کی فوج نے اپنے کمانڈ کے اندر کر لیا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ وادی امینہ کے مناظر بھی دکھا رہا ہوں اور واقعہ بھی سنا رہا ہوں جو سورہ الفیل جس قرآن میں واقعہ ہے تو آپ حضرت عبدالمطلب وہاں پر گئے اپنے جانوروں کا مطالبہ کرنے کے لئے تو جب نجاشی بادشاہ جو تھا گورنر تھا اس کو پتہ لگا کہ حضرت عبدالمطلب جو سردار ہیں مکہ کے وہ آئے ہیں یہاں پر اپنے اونٹھوں کا اور دوسرے جانوروں کا مطالبہ کرنے تو انہوں نے بلایا کہ آپ آج ہیں جب وہ اندر گئے ہیں تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے جانور ہیں آپ کی فوج نے وہ پکڑ لیا تو وہ ان کو چھوڑا جائے تو بادشاہ نجاشی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں غرور میں تکبر میں آکے بولا مسکر آکے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ تم یہاں پر آو گے کہو گے کہ کعبہ کے اوپر حملہ مت کرو تو میں تو یہ سمجھا تھا اور تم یہاں پر اپنے جانوروں کا مطالبہ کرنے آئے ہو تو حضرت عبدال مطلب نے تبصم فرماتے ہوئے بولا کہ دیکھیں جانور جو ہیں یہ میرے ہیں ان کا مالک میں ہوں اور رہ گیا کعبہ کعبہ کا معاملہ آپ جانو اور اللہ جانے جس کا ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت فرمالے گا اور میں آپ کو ایک اور مقام دکھاتا ہوں مقام ابراہیم تو یہ واقعہ آپ نے آگے بھی قرآن پاک مہرم مسلمان نے پڑا ہوا ہے تو یہ اس جگہ کے اوپر جہاں پر میرا ہاتھ ہے وہ اترکتوں کے پیچھے وہ جہاں سے گاڑی بزر رہے گی تو میری انگلی کے سامنے اس ویلڈنگ کے ساتھ اور دکھتوں کے درمیان میں وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا وادی محسرہ میں ابھی وہ راستے بند ہیں نہیں میں جا سکا انشاءاللہ کبھی راہ گیا تو پھر میں وہاں پر جا کر اس کی ویڈیو ضرور بناوں گا تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں مقام ابراہیم وہ میری انگلی کو پھر چھوٹا ساب کو منار نظر آ رہا ہے میں اس کو زوم کرتا ہوں یہ جو آپ کو منار نظر آ رہا ہے یہاں پرس ابراہیم علیہ السلام لے کہتے حضرت اسماعیل کو زبا کرنے کے لیے یہ مقام ابراہیم ہے نبیوں کو یا کس سچے راستے والے کو اللہ کے راستے سے بڑھکاتا ہے تو اس کی پھر لٹریشن ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک اس مقام میں عبرت بنا دیا ایک طرف شیطان ہے یہ جمرات شیطین جن کو مقام میں عبرت بنا دیا رہا تھا تاکہ جوتے پڑھتے رہیں گے اور دوسری طرف یہ دیکھیں اسی طرح ساتھ ہی پاڑیوں کے یہ آئیں یہ مقام میں ابراہ حوال آگیا وادی محسرہ بھی بولتے ہیں وادی جو واقعہ فیل ہے وہ بھی یہاں پر رہا تھا ہاتھیوں کو جب ابابیل نے کنکریاں مار کر ان کو ایسا کردیر جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے یعنی لوگ انسان میں ہڈیاں نہ ہوں وہ بلکو گوشت کے لوٹرے کی طرح بن گئے تھے ہاتھی جو ہے تو جب آپ حاج پر آئیں یہاں پر جتنے بھی حاجی آتے ہیں یہ مینہ ہے مینہ کے خیمے ہیں یہاں پر خیمہ بستی ہے یہ تقریباً دو ملل کے قریب خیمہ بستی ہے یہاں پر لوگ ٹھہرتے ہیں آنکھے یہ ہر خیمے کے اوپر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر یہ کھولا لگا ہوا سسٹم پانی کا اور واش روم ہے اور آگے وہ ہاؤسپیٹل ہیں اور اس طرف راستہ جو ہے یہ سیدھا اس طرف راستہ جاتا ہے حرم گل جاتا ہے خانہ کابہ کی ہو جاتا ہے یہ راستہ یعنی عرفات سے آتے ہوئے لوگ مضالفہ مضالفہ سے مینہ اور اس طرح کرتے ہوئے واپس ہو جمرات کنکٹیاں کرتے ہوئے واپس اپنا سفر کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں ہمیں آپ کا تعاون کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر سے ہماری ویڈیو جو ہے وہ آگے جاتی ہے اس میں آپ کمنٹ کریں گے یا آپ اس کو لائک کریں گے اس سے ہمارا ہوتا بڑھتا ہے بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ بھی کہیں اگلی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ